دوستو بگ بوس کے سیجن 14 کے لائف فیڈ میں یدی آپ اس سمیں روبنا دلیک اور راہل ویڈی کی دوستی کو دیکھیں گے تو آپ یہ بلکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پورے سیجن کے دوران یہ دونوں کنٹسٹینٹ ایک دوسرے کے دوسمن بنے ہوئے تھے دراصل دوستو بگ بوس کا لائف فیڈ میں اس سمیں گھر کے کچھن ایریا میں روبنا دلیک علی گونی اور راہل ویڈی کے ساتھ میں بیٹھ کر باتچیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اسی دوران دوستو راہل ویڈی نے روبنا دلیک کے لئے گانا گانے کا فیصلہ لیا اور دوستو راہل ویڈی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد میں روبنا کے لئے لیرکس بنائے جس کے بعد وہ اپنی دھن میں ان کو گنگنانے لگے اور دوستو آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ راہل ویڈی نے روبنا کے لئے جو گانا بنایا تھا اس پورے گانے میں روبنا کا نام بھی شامل تھا یہاں تک کہ دوستو راہل کے موز سے سریلی آواز سے اپنے لئے گانا سن کر روبنا دلیک بھی کافی جیدہ امپریس ہو گئی اور راہل ویڈی کی جمکر تاریف کر ڈالی وہیں دوستو دوسری اور علی گونی جو کی ان سبی کو سن رہے تھے وہ بھی راہل ویڈی کی آواز کو سننے کے بعد میں راہل سے کافی امپریس ہوئے اور جور جور سے تالیاں بجاتے ہوئے دکھائی دیئے حالانکہ دوستو راہل ویڈی نے گانا گانے کے بعد میں علی گونی اور روبنا کو بتایا کہ راہل نے جو گانا گیا ہے وہ ابنہو شکلہ کے پوائنٹ آف ڈیو سے گیا ہے یعنی کہ دوستو انہوں نے ابنہو شکلہ بن کر روبنا کے لئے یہ گانا گیا ہے تاکہ روبنا دلیک کو کسی بھی بات کا بورا نہ لگے فیلال دوستو راہل ویڈی اور روبنا دلیک کی یہ دوستی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کیونکہ دوستو پورے سیجن میں یہ دونوں ہی سدشیے ایک دوسرے کے دسمن بنے ہوئے تھے نہ صرف ٹاسک کے دوران بلکہ عام دنوں میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو تانہ مارنے اور لڑائی جگرہ کرنے میں کوئی بھی گسر باقی نہیں چھوڑتے لیکن اب فائنلسٹ بننے کے بعد میں یہ دونوں ہی سدشیے ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھی دوستی نباتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ ان دونوں کو یہ فینس کے لئے کسی سرپرائز سے کم نہیں ہے آپ تک پہنچیں سب سے پہلے ہیں